پھر اسی طریقے سے بانی جامعی ندامی آئی رشاد فرماتے ہیں نام کی وضع میں وصفی معنی کا لحاظ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رکھا ہے اس کے اندر وصفی معنی کا لحاظ وصفی یعنی صفتی جو معنی ہے آپ دیکھئے کہ نام جس کا بھی رکھا جاتا ہے مثلاً کسی کا نام جمیل رکھا گیا کسی کا نام جمیل رکھا گیا جمیل کے معنی آتے ہیں خوبصورت تو جب نام پکارا جاتا ہے تو خوبصورتی اس وقت مقصد نہیں رہتی مقصد یہ رہتا کہ وہ ذات جس کا نام جمیل ہے تو جب نام رکھا جاتا ہے تو وصفی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کا جیسے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے نام رکھا جائے ایسا نہیں پھر اسی طریقے سے جب پکارا جاتا ہے تو وصفی معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے پکارا جائے ایسا نہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا نام محمد رکھا تو وصفی معنی کا بھی لہاد رکھا صفتی معنی کا بھی لہاد رکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد یعنی جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کی بار بار تعریف کی جائے حضرت شیخ الحدیث علماء عمدت المحدیث خادر شریف صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد یعنی جس کی بار بار تعریف کی گئی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ نام رکھا تو وصفی معنی کا پورا لحاظ رکھا ہے یعنی صفتی معنی جو ہے بار بار تعریف کی دیں اس کا پورا پورا اللہ تبارک و تعالی نے پاس و لحاظ رکھا ہے یہ سب باتیں حضرت بانی جامع ندامیہ علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمائی ہے بس یہاں پر یہ دوسری